بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے مؤسس خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو اگر تاریخ سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے یہ امت کیوں روبہ زوال ہے تو تاریخ ہمیں اس کا جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے حالات و نفسیات نہ بدل لیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے بلکہ سب سے بہلے آپ کے ساتھ زندگی کی ایک ایسی ترطیب چلے گی کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے بے اولاد پڑھے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی بے روزگار پڑھے اس کا رزق کھل جائے گا بے آسرا پڑھے گا اسے آسرا مل جائے گا بے وسیلہ پڑھے گا اسے وسیلہ مل جائے گا جس کو شفا نہیں اس کو شفا مل جائے گی جس کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی جس کی اولاد میں گندگی ہے اس میں صفاہی آ جائے گی جس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اگر وہ پڑھیں تو اس کے بچے صحتیاب پیدا ہوں گے جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا عجیب الخلقت یا مریض پیدا ہوتے ہیں یا نامکمل پیدا ہوتے ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں گے بلکہ اولاد کا ہر مسئلہ حل وہ خواتین جن کے بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے تولید ہو کر مر جاتے ہیں الغرز بچوں کا کوئی مسئلہ ہو اولاد کی کوئی الجن ان سب کے لیے ہے بلکہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے جمعت المبارک کے روز بڑھنے والے کے قدموں سے آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا آپ بھی آج لازمی جانئے آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات قرآن کا ہر حرف زیر و زبر باعث نور اور وجہ سواب و آفیت ہے مفسرین کے مطابق اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ لازمی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے فضائل کا ادراک ہو سکے ہر سورہ مبارکہ کا اپنا مقام اور فضیلت ہے جیسا کہ سورہ شمس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا نور کی بارش میں نہاتا ہے جمعت المبارک کے دن سورہ شمس کی تلاوت باعث شفاء و معرفت ہے سورہ شمس قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ہے جو ترتیب مصحف کے لحاظ سے کانوے میں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے چھبیس میں صورت ہے اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں شمس سورج کی قسم کھائی گئی ہے جو شخص یہی سورت الشمس صرف چالیس بار پڑھے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو آخر سات بار درودِ ابراہیمی کیا وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور پڑھ لے چالیس دن ستر دن یا نوے دن اور اگر مراد حاصل نہ ہو تو حصولِ مراد جب تک مراد حاصل نہ ہو جائے یہ پڑھے تو اس کے سامنے انوکھا معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ زندگی کی ایک ایسی ترتیب چلے گی کہ وہ مالا مال ہو جائے گا بے اولاد پڑھے گا تو اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی بے روزگار پڑھے گا اس کا رزق کھل جائے گا بے آسرہ پڑھے گا اسے آسرہ مل جائے گا بے وسیلہ پڑھے گا اسے وسیلہ مل جائے گا جس کو شفا نہیں اس کو شفا مل جائے گی جس کو تکلیف ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی جس کی اولاد میں گندگی ہے اس میں صفاہی آ جائے گی جس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو اس کے بچے صحتیاب بیدا ہوں گے جس کے بچے ٹیڑے الٹے یا عجیب الخلقت یا مریض بیدا ہوتے ہیں یا نامکمل بیدا ہوتے ہیں وہ صحتیاب ہو جائیں گے اولاد کا ہر مسئلہ حل وہ خواتین جن کے بچے بیٹ میں مر جاتے ہیں یا وقت سے پہلے تولید ہو کر مر جاتے ہیں الغرز بچوں کا کوئی مسئلہ ہو اولاد کی کوئی الجن ان سب کے لیے ہے اس صورت کی فضیلت اور تلاوت کے بارے میں نکل ہوئی ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اسے ان چیزوں کے برابر صدقہ دینے کا ثباب عطا کرے گا جن چیزوں پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو نمازوں میں سورہ شمس بڑھنے کی سفارش فرماتی تھے امام صادق سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص سورت الشمس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کے پدن کے تمام آزا اور اس کے آس پاس موجود تمام اشیاء اس کے حق میں قواہی دیں گے اس وقت خدا فرمائے گا میرے اس بندے کے بارے میں تمہاری قواہی کو قبول کرتا ہوں اور اسے جزا عطا کرتا ہوں اسے بہشت تک ہمراہی کریں اور جو کچھ بھی پسند ہے اسے لے لیں بہشت کی نعمتیں اس پر گوارہ ہو سورہ شمس جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے جمعہ کی رات جمعہ رات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جمعہ کا دن غروب شمس کے وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس بنا پر سورہ شمس پڑھنے کا وقت جمعہ رات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا روحانی طور پر کمزور لوگوں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں حسد و بغز کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے وہ سورہ مبارکہ کو مذکورہ طریقے سے پڑھنا معمول بنا لیں کیونکہ جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی اور سورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور جتنا زیادہ پڑھوگے اتنا زیادہ نفع ہوگا ورنہ اس سورت کو چالیس بار صبح و شام ضرور پڑھو دوستو ہم اعید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بیلوز خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے جلدی کریں نیکی میں دیر نہ کریں شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دیں اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ